ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی تو جناب آج کا ایک ریگولر سا بلوگ ہے کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اس کے اندر بار آپ میری روٹین دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو صبح صبح مجھے ایک پارسل رسیو ہوا جس میں میں نے شوز ساف کرنے کے لئے یہ فوم سپری مگوایا تھا تو میں نے سوچا اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں کیسے ریزلٹس ہیں واقعی ساف کرتا ہے کہ نہیں یہ جب میں چائنہ آنے لگی تھی نا یہ شوز میں نے لیے تھے انڈیور سے اور آتے ہی یہاں پہ پہنے ہیں اور اگلے دن بارش ہو گئی ہے تو وہ بارش کی وجہ سے نا اس کے آگے کچھ بلیک بلیک اوپر نیچے نا ہر جگہ وہ جو پنک پارٹ ہے نا لائٹ سا ہے بھی اتنا لائٹ کلر میں نے لے لیا میری گلتی تو اس کے اندر نا کچھ ایسے پارٹس تھے جو بلیک سپارٹس آگے تھے تو میں نے ان پارٹس کو صاف کرنے کے لئے میں نے سوچا اب یہ ٹرائے کر لیتے ہیں تو جناب سپری مگوایا میں نے اور کافی حد تک اس نے اچھا کام کی ہے آگے آپ دیکھیں گے بھی اس کے ریزلٹس تو میں بس یہ ٹرائے کر رہی تھی اس کے علاوہ بس جناب پھر اب گھر کی یاد آتی ہے آہستہ آہستہ انسان ایسے تو ساری زندگی اسی دور میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ باہر نکل جائیں باہر نکل جائیں کچھ کریں کچھ اچھا کریں کچھ بہتر کریں اور اس بہتر کچھ کرنے کے چکر میں ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے پیچھے ہیں ہمارے جاننے والے ہمارے گھر والے ہمارے امی ابو ہمارے سب بہن بھائی اور پھر وقت ایک ایسا آتا ہے کہ انسان اداس ہو جاتا ہے ان کے بغیر دل کرتا ہے ان سے ملے جا کے جلدی سے ٹائم گزرے اور بس ہم ان سے ملنے جا کے اور جب ہم ان کے پاس ہوتے ہیں تب ہمیں کوئی قدر نہیں ہوتی بس ہمیں پتا ہے وہ سامنے گھوم پھر رہے ہیں اور یہ سب کچھ بس آہستہ آہستہ یہ ہی زندگی ہے جو حاصل طور پر لڑکیوں کو سکھاتی ہے کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے ساری زندگی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا گھر کبھی چھوڑیں گے لیکن یہ وقت ہر لڑکی پہ آتا ہے اینیہاو یہاں بھی ممہ کی بڑی یاد آ رہی تھی کیونکہ یہ کام تو کبھی کیے نہیں تھے نہ جوتے صاف کیے نہ بیگز آف کیے نہ کبھی کوئی اور کام کیا جب بھی کوئی ایسا کام ہوتا ممہ کہتی ہے لا میں کر دوں پھر کام والی ہوتی تھی ممہ ان سے کروا دیتی تھی تو آج ممہ کی بھی بڑی یاد آ رہی تھی تو ہے کوئی نہیں یہی زندگی کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو بھی ہے تو جناب یہ دیکھیں ریزلٹ اس کے بہتر نہیں بہتر کر دیا تھا اس نے ٹھیک ہے بلکل صاف نہیں ہو سکے لیکن اچھے ہو گئے تھے کہ میں پہن سکتی تھی اب یہاں پہ اس کے بعد یہ میرا لیپ ٹوپ بیگ تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی ٹرائے کریں یہ میں جب پاکستان تھی یہ میں نے تب بھی مگوایا تھا الی ایکسپریس سے اور بہت ہی امیزنگ اس کے اندر پیڈڈ جو ہے وہ بنایا انہوں نے تاکہ آپ کا لیپ ٹوپ اگر کہیں ٹکر بھی ہو جائے تو وہ خراب نہ ہو تو یہ بڑا اچھا بیگ تھا تو مجھے اب اگدم سے یاد آیا کہ وہ بیگ بھی تو ہے نا اس کے اوپر ریکزین ہے تو اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو اس سے بھی میں نے کیا تو بڑا اچھا اس نے صاف کر دیا بہت پیارا نکھر کے وہ سامنے آ گیا تو مجھے تو اس سپری کے ریزلٹس اچھے لگیا پاکستان میں بھی یہ اویلیبل ہے دراز پہ میں نے دیکھا تھا فوم سپری ہوتا ہے جو فیبرک والا جو ہوتا ہے اس کو بھی صاف کر دیتا ہے اور جو ریکزین ہوتی ہے اس کو بھی صاف کرتا ہے لوگ سوفے صاف کرنے کے لئے یا جوتے بیگز صاف کرنے کے لئے ہی مگواتے ہیں یہ سپری تو اچھا تھا مجھے اچھے ریزلٹس لگے یہ دیکھیں کتنا نکھر کے آ گیا اور یہ وہ والے سپوٹس ہوتے ہیں یہ وہ والے داگ ہوتے ہیں جو پانی سے نہیں اترتے آپ صرف والے پانی سے بھی صاف کر لو یہ نہیں اترتے تو میں بڑا حیران ہوئی اس کے ریزلٹس تھے کہ اوپر ایک لائن تھی ایک لمبی سی بلیک کلر کی لگی ہوئی وہ شاید یونیورسٹی میں لگ گیا ہوگا مارکر وغیرہ تو وہ بھی اس نے صاف کر دیا جو کہ کسی چیز سے نہیں اتر رہا تھا تو اچھے ریزلٹس تھے بیگ کے لئے تو میری طرف سے بہت زبردست تھا پھر میں نے اس کی بیک سائٹ کو بھی صاف کیا یہ دیکھیں میں بتا رہی یہاں پہ کوئی لائن تھی وہ بھی صاف ہوگی بڑے اچھے سے اور صاف سترا بیگ جو ہے وہ ہو گیا میرا اب جی میں جاؤں گی ناشتہ وغیرہ کرنے اور پھر دیکھتے آگے کیا پلانز ہیں اے گائز السلام علیکم ویلکم ٹو می نیو ویلوگ اور آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں چائنہ کا سنسٹ اور ہم لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں کھانا ڈیلیور کرنے کسی کو اب آپ کو دکھاتے ہیں کھانا بھی کیا کیا ہے اس کے اندر اور کہاں ہم جا رہے ہیں ڈیلیور کرنے یہ بھی دکھاتے ہیں میں آپ کو ایک مست قسم کی بریانی کا دیدار کرواتی ہوں جو کہ گاڑی میں خوشبو بھیلائے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ پیچھے نان روٹی اور وہ نہاری کے لیے ڈیکور یعنی جو اس کی گارنشنگ ہوتی ہے وہ اور اس میں باکس جو ہے اس میں سبزی وغیرہ تھی تو یہاں پہ میں بریانی کھول کے دکھا رہی ہوں کیونکہ خوشبو سے مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا بٹ انفورچنیٹلی میں اس میں سے کھا نہیں سکتی تھی یہ کسی کا پارسل تھا تو بس چناب یہ تھا اور اس سائٹ پہ ہے ہمارے پاس نہاری نہاری کے اوپر آپ کو صرف اور صرف آئل نظر آئے گا بھی کیونکہ اس کی جو پراپر لک نکلتی ہے وہ نکلتی ہے اس کے اوپر گارنشنگ کر کے جو ادرک اور سبز مرچوں کی ہوتی ہے یہ رہا ہمارا سنسیٹ ابھی کھانے ڈیلیور کرنے جانا ہے ورنہ ہم تھوڑی دیر رکھتے یہاں پہ بڑا مزی کا پیو ہے آلو پیاز لے لو سو اور پہ کھلو سو اور پہ کھلو وہ سامنے کشمیر کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہے نا نہیں گلت آگئے ہم گلت آگئے آپ پونسی بول سکتے ہیں کشمیر کے پہاڑ دیکھتے دیکھتے ہم گلت راستے پہ آگئے ہیں یہ سارے اپارٹمنٹس ہیں سائٹ پہ یہاں پہ کبھی یہ لوگ مجھے ایک swing لگا دے نا موزہ ہی آجائے جگہ جگہ تو سگنل پہ میں رکھنا پڑتا ہے کھانا ٹھنڈا ہو جانا ہے ہمارا کشبو اتنی گاڑی میں آ رہی ہے میں تو بار بار علی کو کہہ رہی ہوں مجھے ایک نوالا دے دے لیکن نہیں مان رہا یہ ہے وہ بیلڈنگ جہاں سے آرڈر آیا تھا اور اب وہ ہم نے ان کو دینا ہے اندر پارکنگ نہیں تھی تو ہم لوگ باہر ہی بیٹھ کر رہے ہیں کہ وہ لگا جائیں تو پھر ہم ان کو کھانا جو ہے پکڑاتے ہیں یار بریانی مجھے بہت مزک لگ رہی ہے نم 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 ہو رہا ہے تو یہ وہ بندہ ہے جس کا کھانا تھا اب ہم اندر لیکے جا رہے ہیں پارکنگ میں نائس بلدن کے اندر بلدن کے اندر تو رکھ جا رہا ہے یہ ان کی ایک سو سائٹی بنی بھی ہے ساری بلدنگ کتنی ہوں گی توتل بلدنگ ام نوٹ شو ام نوٹ شو اوہ سنمائے اوہ سنمائے ایسو سنمائے اس ورن اوہ نئی آٹ کے پالی اوہ اوہ وہ آگیا واندہ پلاسہ یہ ساری گے یہ ساری واندہ پلاسہ ہے اوہ اوہ موسیقی کھانا ہم لوگوں نے دلیور کر لیا ہے اب ہم لوگ یہاں ہیں وانڈا پلازا اہم ہی بس گومنے پھرنے پانڈا پلازا میں اینٹر ہوتے ہی پیاری پیاری کٹنز بھی لیا ہمیں موسیقی یہ اس کی ٹیک کیر کر رہی ہیں اور وہ سو ہی پڑی ہے موسیقی 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 یہ سنار کی دکان ہے موسیقی موسیقی یہ لوہر کی دکان ہے موسیقی موسیقی یہ ہے فوٹو بوٹ موسیقی 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 یونی کو لو جائیں گے ہم سامرز کے لئے سہی ہے خن سا فیبریک ہے جینز کو لائنس کو سکین نہیں یہاں سے نہیں ہونا سکین یہاں پہ کوئی نہیں ہم نے سمجھ نہیں آرہی ہم نے کیسے چیک آؤٹ کرنا یہاں کس چیز نید ہے نو اوکے رکھتے ہوں در صرف 200 کی اتنے میں ہم نے چھے شرٹل یعنی تھی نائٹ مارکٹ سے بی بی جان سے ہوا پس کرتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں سے باپی جی پیمنٹ ہو گئی ہم چلتے ہیں شاہد کواں شاہد چلتے ہیں چلتے ہیں جاتے جاتے ہیں مارے ایک اور سویٹر پر دل آگیا ہے گرین کلر کا جو کہ مجھے پسند آئے چلتے ہیں اب ہم یہ لیں گے اوکے جی سب سے پہلے ہم نے اس کو بکٹ میں رکھنا ہے اس نے سکین کر دیا اور یہ اوپر اماؤنٹ آگئی اب ہم اس کو نیکسٹ کریں گے کنفرم کریں گے اور سکین کریں گے اور پی کر دیں گے اوکے جی اب جی شاپنگ وغیرہ ہو گئی ہے ہماری یہاں پہ بچے کھیر رہے ہیں اب ہم نکلیں گے واپسی کی طرف کیونکہ بھوک لگیا ہے جا کے کھانا وغیرہ کھائیں گے اور باستی یہ ہے اب میں یہاں پہ ویلوگ کو اینڈ کر رہی ہوں یہ بلے گیم بہت مزیگی ہوتی ہے یہ بلے گیم بہت مزیگی ہوتی ہے یہ ہم نے لازم ٹائم کھیلی تھی یہ جو سکین پہ نظر آرہا ہے وہ ہی اس کو وی آر میں اندر نظر آرہا ہوگا بچے کو یہ گفہ ہے اس کے اندر وہ جا رہا ہے یہ دیکھیں اس نے منسٹر کو پکڑنا ہے یہ منسٹر سے بچنا ہے یہ منسٹر سے بچنا ہے یہ سید ہے یہ جیسے ہمارا نہیں پاکستان بہتا لوٹری والا چکر یہ بھی وہی چیز ہے یہاں پہ لوٹریز لیتے ہیں اور پھر اس میں سے جیتے ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ آئی فون کی آؤپلیٹ شاومی کی پیز کی یہ دیکھیں ہمارا نہیں پاکستان ہمارا نہیں پاکستان یہاں پہ پہنچتا ہے یہاں پہنچتا ہے کہ ہمارا نہیں پاکستان یہاں پہنچتا ہے لوگ آتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں مانا ٹرائے سائیڈ پہ ہٹے گی تو آپ کچھ کریں گا یہ تو سہیہ ہے تنگ تنگ لگ رہی ہے بیٹری والی اتنی دو ہوتی نہیں ہے اس لیے سامسنگ سامسنگ کی آؤٹلیٹ بھی ہے مجھے یہاں جانا تھا مجھے ایس بک دیکھنی تھی اگر یہاں پہ ہے تو لیٹس سی بھائی سام پہلے گاڑیاں تو دیکھ لیں آن جی ایدھر کیا ہے ایدھر کیا ہے اس کا انٹیجیاں دیکھیں اور انسا شیڈ ہوتا ہے وہ ہے واو جی جناب تو گھر میں آگئی اپنی شاپنگ کھول کے دیکھ رہی تھی پولو سائٹ پلیز یہ میرا سویٹر پولو گرین کلر میں میں نے لیا ہے اس کے ساتھ میں کمبینیشن کروں گی مسٹرڈ یا یلو کا بہت فٹ لگتا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں بلیک جینز پہن لوں گی اور ساتھ میں اگر میں نے کوئی مفلر وغیرہ لینا ہوا تو وہ بھی میں یلو میں ہی یا مسٹرڈ میں ہی لوں گی اور یہ علی نے شیرٹ لی ہے پہلے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں لیڈیز نہ لگے پرنٹ ایسا ہے لیکن پہنی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی آج کل چل رہا ہے شاید یہ ٹرینڈ میں ہے تو ہم لوگوں نے یہ لے لی بہت مزے کا کلر لگ رہا ہے اس کا بھی سمرز میں تو یہ بہت اچھا جائے گا کلر ہم نے تھوڑا سا میچ کر لی ہے لیکن میرا ونٹرز کا ہے اور علی کا جو ہے وہ سمرز کا ہے ٹھیک ہے اور میں گھر آئی تو میرا ایک پارسل بھی آ گیا تھا جس کو میں بھی کھول ہی رہی تھی یہ دیکھیں کارڈز ہیں میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں جولری کارڈز ہیں یہ میں نے پاکستان میں بھی دیکھا تھا کوئی یوز کر رہا ہے اس طرح کے بڑے مزے کے لگتے ہیں اس کے اوپر جولری پیسز لگے ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کے اس کے علاوہ ایک پیٹن یہ والا ہے ربڑ بینڈ اتا لینا چاہیے اور میں اس کے اوپر جولری پیسز لگا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کارڈز کے اوپر لگا لی ہیں اپنے ایرنگز یہ والے آرٹیکل میں نے بھی ریسنٹی بنایا ہے کل پر سو کتنے حسین لگ رہے ہیں کارڈز یہ والے مجھے بڑے مزے کے لگے اس وجہ سے میں نے یہ آرڈر کر لیا تھا یہ دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ پیٹنز ہیں یہ والے پیٹن بھی کتنا کیوٹ ہے شورٹ ہیئرز والا تو جناب یہ تھا آج کا ویلوگ یہاں پہ ویلوگ میں انڈ کر رہی ہوں اور اب اس کے بعد میں جاؤں گی ریسٹورانٹ کھانا پینا کروں گی تب تک اس ٹھوٹ کو بھی ذرا ٹھکانے لگا لیا جائے ان کو ذرا اوگنا اس گھر کے میں رکھتی ہوں تو بیڈ کو بھی تھوڑا سا صاف کرتے ہیں کافی گند پڑا ہوا ہے وہ پولو کا ہوم ہے اور پولو جو ہے میرے کپڑوں کے پر چڑھ رہی ہے ہائی سویٹی چلیں جی جناب میں ویلوگ کو یہاں پہنٹ کر رہی ہوں لیتے ہیں نیکس ویلوگ میں اور اس ویلوگ کو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور ایک کومنٹ بھی کر دینا میری پولو کے لیے بائی بائی اللہ حافظ